اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں وان ٹی وی چینل امید کرتا ہوں سب دوست خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جن لوگوں نے انٹیلیجنس بیوروں میں اپلائی کیا تھا ان کی ریجیکٹیڈ اور سیلیکٹیڈ لیسٹ انٹی ایس نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کو درست کرنے کا طریقہ آج آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوڑی سرکاسٹر ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں میں ڈیلی بیسز پہ جاب ریلیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی براؤزر کھول لینا ہے وہاں آپ نے سمپلی لکھنا ہے انٹی ایس جس طرح سے آپ انٹی ایس لکھیں گے اس کو آپ نے سمپلی سرچ کرنا ہے تو اس طرح سے ایک بلاگ شو ہو جائے گا آپ نے ایزار ایمپورٹڈ انانسمنٹ کو ایدھر سے کینسل کر دینا ہے ایدھر آپ نے نیچے چلے جانا ہے یہ جو لسٹ آف کنڈیڈیٹ ہے آپ نے سمپلی اس کو کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو اس طرح سے مختلف انانسمنٹ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے آپ نے لاسٹ میں دیکھنا ہے فیڈل گورمنٹ آرگنائزیشن آپ نے سمپلی اس کو کلک کر لینا ہے جیسے آپ اس کو اپن کریں گے تو اس طرح سے یہ شو ہو جائے گا جس جس لڑکے یا جس جس کنڈیڈیٹ کا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہاں پر لکھا ہوا آ رہا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا نام اس میں کس طرح سے آپ نے سرچ کرنا ہے اوپر یہ جگہ ہے ادھر آپ نے سمپلی شناختی کارڈ نمبر دینا ہے اٹھتیس ایک سو ایک مثال کے طور پر پانچ سو دس سو اس طرح سے ابیس کے جو لڑکے ہیں اٹھتیس ایک سو ایک پانچ سو دس کے یا پانچ سو کچھ کے وہ صرف تین آ رہے ہیں اگر آپ کا جو بھی شناختی کارڈ نمبر ہے آپ نے ادھر انٹر کرنا ہے اگر آپ کا ادھر نام آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے جس طرح ان کا ہے کنڈیڈیٹ کاپی کنڈیڈیٹ کاپی کنڈیڈیٹ کاپی اسی طرح سے میں آپ کو مختلف دکھا دیتا ہوں اسی طرح سے اگر آپ نے چیک کر لینا ہے اپنا پرفارما اگر آپ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے آٹھ ساتھ دوہذار انش سے پہلے پہلے آپ کو اگر فوٹو یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے ان کو ای میل کر دینا ہے اگر فوٹو کا مسئلہ آ رہا ہے تو سکین کر کے آپ نے فوٹو سینڈ کرنے ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو لازمی آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک اپنے بھائی کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ اور میں لینک اس کا ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں